آ رہا ہوں تاجروں میں کمائی کا مہنہ نہیں ہوں نئے کپڑے سلوانے کا مہنہ نہیں ہوں میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ تم ییدی خریدی کے نام پر پورا مہنہ بازار میں نکال دو میں صرف تمہیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں یہ عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لیے نہیں آ رہا ہوں زکاة اور فطرے کے نام پر نامنمود بٹو رو اس لیے نہیں آ رہا ہوں افطار پارٹی کے نام پر فضول خرچی کرو اس لیے نہیں آرہا ہوں عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لیے نہیں آرہا ہوں میں اس لیے نہیں آرہا ہوں کہ تم روزے رکھو اور پھر سارا سارا دن سوئے رہو روزہ رکھو اور فون سے چپکڑ بیٹھ جاؤ اس لیے نہیں آرہا ہوں کہ افتیاری کے موقع پر خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور عشاء اور تراوی کی نماز خضا کر کے خراتے بھارو میں تو آتا ہوں اپنے رب کی رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کی صوبات لے کر مگر تم اس کو حاصل کرنے کے بجائے تجارت کے حساب و کتاب میں لگ جاتے ہو روزہ رکھ کر ہم سمجھتے ہو کہ میں نے تیر مار لیا ارے میں تو سال بھر کے تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ بن کر آتا ہوں مگر تم روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے نوجوانوں ناجائز عشق رمضان سے پہلے بھی ناجائز اور اب بھی مگر تم تو رمضان میں کچھ کام نہ ہونے کا بہانہ بنا کر سارا سارا دن موبیل پر عشق بازی کرتے رہ جاتے ہو پھر روزہ رکھ کر یہ گناہ کے ساتھ غلط ویڈیوز اور موسیقی سننا ہر وقت حرام مگر یہاں تو روزہ کے حالت میں یا تو سو کر یا پھر موبیل میں گزارا ہوتا ہے میں اس لیے تو نہیں آیا میں رحمان کی رحمت بن کر غفار کی مغفرت بن کر آیا تھا مگر تم نے تو میری رتی برابر میسوانی نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں میں قربان جاؤں ان پر میرا یہ ایک دن نہیں گزرتا ہے اور وہ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا اور پھر رات دن قرآن کی تلاوہ سے تذبیع اور نمازوں سے دعاوں اور التجاوں سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں ہر پل وہ اپنے خالق سے اپنے گناہوں کی شکایت کرتے ہیں اور رحمتیں لوٹتے ہیں برکتیں حاصل کرتے ہیں مغفرت کے پروانے اپنے نام کر لیتے ہیں میں آتا بھی اسی لیے ہوں تم بھول مت جانا میں جب تمہارے آنگن میں قدم رکھوں گا تو میرا ہر لمحہ ہزار و لمحوں سے بہتر ہے کیونکہ میں ایسا مہنہ جس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی ہے میں کبھی تم کو روزہ بن کر آواز دیتا ہوں کبھی افتیاری کی دعا بن کر کبھی سہری سے تھوڑی دیر قبل اٹھ کے اپنے رب سے التجا کر کے اسے منانے کی درخواست کرتا ہوں کبھی رحمت کے دس دن دیتا ہوں کبھی مغفرت کے اور کبھی جنت و جہنم کی خلاصی کے دعا کے لئے دس دن تمہارے حوالے کرتا ہوں مگر تم مانتے نہیں ارے ہوش میں آؤ بھائی میں آ رہا ہوں کہاں کھو گئے ہو گیارہ ماہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے رہنے کے بعد اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لئے میں رب نے تم تک بھیجا تو تم روزے کے نام پر خالی پیٹ رہ کر وہی جھوٹ کے امبار غیبت کے بازار بات بات پر تقرار عید خرید کے نام پر بیوی سے انبن پڑوسی سے اردہ تعلقی ارے ہوش میں آؤ اگر میں چلا گیا تو موقع خاص سے چلا جائے گا اور لوٹنے کے لئے گیارہ مہنیں لگ جائیں گے اور زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں کہ اگلے رمضان تو تمہاری سانس چلے اگر نہ چلے پاگل نہ بن تیاری کر میری مزبانی کی اور میری مہمانی کی دل سے کر خلوص سے کر دکھاوا ابھی سے مانگنا شروع کر کیونکہ نیک عامال کا کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے میری مزبانی کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں خجور اور افتیاری اور سہری کا راشن جمع کر لے میری مزبانی کا مطلب ہے نماز، تراوی، تلاوت قرآن گناہوں سے اجتناب جھوٹ، غیبت، فہاشی ناجائز عشق بازی اور بازاروں کی زینت بننے سے خود بھی بچنا اور گھر کے خواتین کو بھی اس سے باز رکھنا میری مزبانی ایسی کر کے طرح رب تس سے راضی ہو جائے اور جب رب بھی راضی ہو جائے تو اس دنیا سے کیا مطلب جو ایک دھوکے کا گھر ہے جہاں دھوکے کا گھر اور ہاں میری راتوں کو یوں ہی غفرت میں سو کر برباد مت کرنا اللہ سے اپنا دکھڑا سنانا بربا میں کیا ہوا فلسطین میں کیا ہوا اور ہو رہا ہے افغانستان، عراق و شام اور دیگر مسلم ممالک میں جو ظلم ہو رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے اس کا دکھڑا سنانا اپنے رب سے بیتے سالوں میں اپنوں اور غیروں نے ہم سے جو برطاو کیا اس کی شکایت کرنا اپنے رب سے وہ سننے والا ہے سب کی سننے والا ہے وہ جو سب سے رحیم سب سے کریم اور تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تمہارا دکھڑا سن لیا تو پھر بیڑا پار ہے نہیں سنا تو پھر ثواب کہیں نہیں گیا